دوستو پاکستان میں ایک بار پھر سے کرکٹ کا میلا سجنے والا ہے اب پاکستان کے ہر شہر سے لاہور، کلندرز، کراچی، کنگز، پشاور، ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی آوازیں گنجیں گے پھر سے سیٹی بجنے والی ہے، سٹیج سجنے والا ہے، میرا مطلب پاکستان میں پی ایس ایل سٹارٹ ہونے والا ہے دوستو پی ایس ایل پوری دنیا میں اپنی خطرناک گیندبازی کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ آخر اس پی ایس ایل لائن میں کون سا خطرناک گیندباز مخالف ٹیم کی کلیاں اڑائے گا مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو وسیم جونئر ہماری لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتے ہیں دوستو یہ بہترین گیندباز انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بڑے بڑے بلے بازوں کی کلیاں اڑا چکے ہیں اب آپ کو بتا دوں کہ وسیم جونئر ایک سو پنتالیس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گیندبازی کرتے ہیں اور بال کو بہترین طریقے سے سونگ بھی کرتے ہیں وسیم جونئر کو بھی پاکستان سوپر لیگ سے ہی انٹرنیشنل میں چنا گیا تھا پاکستان کے اس بہترین گیندباز نے اسلام آباد ہیونائٹڈ کی ٹیم کی طرف سے اپنے کھیل کا آغاز کیا میں ہمیں کوئٹ اگلی ایڈیٹرز کی طرف سے کھیلتے دکھائی دے گی دوستو زمان خان کو پاکستانی ملنگا کہا جاتا ہے زمان خان اپنے بہترین پرفیکٹ یورکرز مار کر مخالف ٹیم کے بلے بازوں کی کلیاں اڑا دیتے ہیں لہور کلندر کی طرف سے ڈیڈ دار کروانا ہو تو زمان خان کو ہی بلائی جاتا ہے زمان خان کو اس وقت لہور کلندر کی ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے دوستو اس سال پی ایس ایل نائن میں بھی زمان خان لاہور کلندر کی طرف سے ہی مخالف بلے بازوں کی کلیاں اڑائیں گے پی ایس ایل کی شرارتی خلاڑی میرا مطلب حسن علی کو پی ایس ایل کا خطرناک ترین بولر مانا جاتا ہے حسن علی نے پاکستان کو دوہزار سترہ کی چیمپین ٹرافی جتوانے کے لیے اپنا نمائی کردار ادا کیا تھا دوستو حسن علی پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن اب پی ایس ایل نائن میں حسن علی کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے دکھائی دیں گے احسان اللہ دوستو پی ایس ایل میں ایک سو پچاس کلو میٹر پر آور کی رفتار سے گیند بازی کرنے والے حسن علی کو پی ایس ایل کا خطرناک گیند باز سمجھا جاتا ہے احسان اللہ ملتان سلطان کی طرف سے مخالف ٹیم کے بلے بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ احسان اللہ بڑی بڑی ٹیموں کے بڑے بڑے سکور کے خلاف ڈال بن جاتے ہیں دوستو حاری سروف پی ایس ایل کی سب سے تیز ترین گیند کروانے کا ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں شویب اکتر کے بعد حاری سروف کو پاکستان کا تیز ترین گیند باز مانا جاتا ہے دوستو حاری سروف لاہور کلندرز کی طرف سے مخالف ٹیموں کی بولتی بند کرتے ہیں اور اس سال پی ایس ایل لائن میں بھی حاری سروف لاہور کلندرز کی طرف سے ہی کھیلیں گے لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ دوہزار تیز کے ورلڈ کپ میں حاری سروف کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل لائن میں حاری سروف کی فارم واپس آتی ہے یا نہیں نسیم شاہ پاکستان کی لادلے گیند بعد نسیم شاہ اس سال پی ایس ایل کے سب سے مہنگی ترین کھلاڑی مانے گئے ہیں نسیم شاہ گیند کی رفتار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین ان سونگ اور آؤٹ سونگ بھی کرتے ہیں دوستو نسیم شاہ کی سونگ ہوتی گیندیں بلے بازوں کے سر چکرا دیتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ نسیم شاہ بنجری کے بعد اور بھی خطرناک نظر آئے گے اب آپ کو بتا دوں کہ نسیم شاہ کوئٹا گلیڈ ایٹرز کی طرف سے کھیلتے تھے لیکن بعد میں نسیم شاہ نے اس ٹیم کو چھوڑ دیا بہت سی ٹیموں نے کوشش کی کہ نسیم شاہ کو اپنی ٹیم میں لے لیا جائے لیکن بعد میں اسلام آباد یونائٹڈ نے بڑی ٹریڈ کر کے نسیم شاہ کو اپنی ٹیم میں لے لیا شاہین شاہ فریدی دوستو شاہین شاہ فریدی اس پی ایسل ہی نہیں بلکہ تمام پی ایسل کی تیز ترین اور خطرناک گیند باز مانے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کی تعریف کرنا ضروری نہیں کیونکہ ان کا نام ہی کافی ہے تو دوستو یہ تھے کچھ پی ایسل نائن کے خطرناک گیند باز بیسے آپ اس پی ایسل نائن میں کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکراب کر کے کومرس میں ضرور بتائیں